گوشتی نہیں بلکہ پیٹرول بھی اس کے زد میں آ چکا ہے ہمارے ساتھ ہی عمران آپ موجود رہی گا رضا تاہر جہورٹان میں موجود ہے رضا بتائیے گا پیٹرول کس قدر اور مزید مہنگا ہوس رہا ہے جی زوک ہر طرف مہنگائی مہنگائی کی بکار ہے تبدیلی جو آئی تھی وہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ خوش آئند ہوگی غریب کے لیے وہ کسی اچھا ایک شگن لے کر آئے گی اچھا پیغام لے کر آئے گی لیکن فیل وقت گراؤنڈ پہ یہ نہیں دیکھا جا رہا یہاں پر جس طرح سے بھی سوہیل قیسل صاحب اور عمران ملے صاحب نے ایکسپلین کیا کہ جو اشیاء صرف ہیں وہ ان کی قیمتیں کس طریقے سے بڑھ رہی ہیں تو ساتھ ہی جو ہمارا انرجی کا سب سے بڑا سورس ہے پٹرول اور ڈیزل اس کی قیمتیں بھی اب اضافے کی سمری جو ہے وہ آگرا نے بھیجی ہے پرائم منسٹر عمران خان کو اس سمری کے مطابق جو ہے پٹرول کی اور جو ڈیزل کی جو پٹرولیوں مصنوع آتا ہے ان کی قیمتوں کے اندر اچھاڑھے چار روپے تک اضافہ ہونے جا رہا ہے فی لٹر اور اس کے بعد یہ جو قیمتیں ہیں یہ جو سو روپے کے قریب قریب اور جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ بھی سو تو تجابوز پہلے ہی سوہ سے کر چکی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا ہمارے ساتھ یہاں پر جو ایک نوجوان موجود ہیں پٹرول ڈلوانے آئے ہیں اپنی بائک میں ان سے ہم پوچھتے ہیں انہوں نے پٹرول ڈلوائے بھی ہے بھئیہ پٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے دوبارہ نئی حکومت بھی آئی تھی کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے نئی حکومت میں تو ہمیں یہ تھا کہ تبدیلی آئے گی یہ تبدیلی ایسی آ رہی ہے کہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اب ہم کیا کریں اتنا پٹرول مہنگا ہو رہا ہے اتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کیسے جسٹ کریں اتنی نہ تو سیل رہی ہیں ہماری کیا کہتے ہیں کہ پٹرول جو ہے تو کیا کریں عمران خان صاحب کیا کریں آکر نہیں حکومت ہے عمران خان صاحب کو تو تبدیلی اگر انہوں نے بولا تھا کہ تبدیلی لائیں گے تو ہمیں تو نہیں یہ لگتا یہ تبدیلی ہے تبدیلی میں ہمیں تو عوام کو جو انا سہولت چاہیے کہ مہنگائی کام ہو اور یہی چیزیں ہیں کہ مہنگائی کام ہونے چاہیے پٹرول عام بندے کے لیے اگر سور پہ لیٹر وہ ڈلواتا ہے تو عام بندے کے لیے بہت مشکل ہے یہاں پہ وہ جی وہ بتا رہے ہیں اور یہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی بائیک کے اندر پر پٹرول جو ہے وہ سستہ ڈلے اور زیادہ ڈلے اور ہم لوگوں کو بھی پٹرول جو ہے وہ کم نرخواہ